اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ریسٹ بھی ہے آلو اور شملہ مرچ کی سادھی سبزی کوئی ایکسرا چیز نہیں ساتھ میں اس کے اس میں صرف پیاز اور تماتر بھی کٹا ہوا باریز جاتا ہے ایک پیاز چھوٹا سا کٹا ہوا اور اس تماتر اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اپنے گھی میں ڈال کے کچھ لوگ ساتھ میں چھتکا انگوش کچھ بھی جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیما اوڑا کر سکتے ہیں لیکن یہ سادھی بھی کافی مزے کی بنتی ہے یہ شملہ میں چکٹی ہوئے یہ یالو اور یہ ساتھ مچ کا طرقہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں ساتھ میں تاکہ یہ جو طرقہ ہمارا نیچے نہ لگے اب تھوڑا ٹماٹو اور پیاز جو انا نارم ہو چکا ہے تو آپ نے یہ نامک خس پہ ضرورت لائمیڈز خس پہ ضرورت کیونکہ یہ ہانڈی کے اکارڈنگ ہوتا ہے یہ ہمارے ایڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ہلدی ہس پہ ضرورت تھوڑا سا پانی جب بھی مسائلے نانے تھوڑا سا پانی ضرورت ڈالیں تاکہ نہ مانگ ہی جو انا وہ جلے نائیں اب اس میں شملہ مچ ڈال دیں اور ساتھ ہی آلو بھی کٹے ہوئے اور ان کو اچھی طرح بھونے سب سے بیس ایک ہی طریقے سے اچھی بنتی ہے کہ اس کو اچھی طرح بھون آ جائے جب وہ اچھی طرح بھونی جاتی ہے تو وہ خود با خود ہی اچھی بن جاتی ہے ایسے ہی ہنڈی کو رکھ دیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو انا بھونتے رہیں تاکہ یہ نا اچھی طرح بھونی جائے اور اچھی طرح پک جائے بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہنڈی کو چیک کریں پانی ڈال کے ڈھاک کے رکھ کے کہ جب تک ہماری سبزی جو انا گل نہیں جاتی ہلکی آنچ کر دیں ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھاک کے رکھ دیں اور سبزی کے گلنے کا تھوڑا انتظار کریں تو قریباً تین چار منٹ بار چیک ضرور کر لیں تاکہ ہنڈی نیچے بھی نہ لگے کیونکہ آلو گلنے میں تھوڑا لائم لیتے ہیں شملہ مرس تو جلدی کر لی جاتی ہے مومن یہ لیں جی تھوڑی سی آنڈی کی شکل پکی ہوئی تو ہو گیا لیکن جب تک اب آپ یہاں پہ کچھی سبزی کو چیک نہیں کریں گی کہ یہ پاک گئی ہے تک تک تقریباً پھر بھونے یہاں پہ اس مومن پہ پھر بھوننا جاتا ہے اس کو اچھی طرح چلیں جی ہماری ہنڈی جو ہے نا تقریباً اب ریڈی ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے نا سمجھ میں بھی آگے ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی تو پلیس لائک سبسکرائب شیئر میں چینل کیے کیے اللہ حافظ